بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہی جان کی حالت تاری رہتی ہے دو کے علاوہ کوئی تیسری حالت نہیں ہے اگر یہ اتمنان کی حالت میں ہے تو ہی جان کی حالت سے باہر ہے اور اگر ہی جان کی حالت میں ہے تو اتمنان کی حالت سے باہر ہے تو گویا کہ یہ دو طرح کی حالتیں ہی اس انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہیں چنانچہ اتمنان کی حالت جب اس پر تاری ہوتی ہے تو انسان راحت محسوس کرتا ہے سکون محسوس کرتا ہے آرام محسوس کرتا ہے اور جب بھی ہجان کی حالت اس پر تاری ہوتی ہے تو یہ کلفت محسوس کرتا ہے تکلیف محسوس کرتا ہے پریشانی اس کو محسوس ہونے لگتی ہے تو گویا کہ یہ دو طرح کی حالتیں انسان پر تاری رہتی ہیں یا تو اتمنان کی حالت تاری رہتی ہے یا ہجان کی حالت تاری رہتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر زی شعور انسان اتمنان کی حالت کو تلاش کرتا ہے اس لئے کہ اتمنان کی حالت سے اس کو راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے اور ہر آدمی سکون کی تلاش میں آج نظر آتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ملکی سطح پر ہو یا انفرادی سطح پر ہو ریاستی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو دنیا کا ہر انسان اس وقت سکون اور راحت کی تلاش میں ہے کوئی بھی سمجھدار انسان ایسا نہیں ہے جان بوجھ کر جو بے سکونی کو حاصل کرتا ہو جان بوجھ کر جو وہ مصیبت اور کلفت کے اندر اپنے آپ کو ڈالتا ہو ہاں پاگل اور دیوانہ ہے تو اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈالے کسی کلفت اور تکلیف میں ڈالے وہ دوسری بات ہے اور اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پاگل اور دیوانہ بھی اس کلفت اور مصیبت میں راحتی کی تلاش کے اندر داخل ہوتا ہے وہ اپنے ازام کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر راحت ہے وہ اپنے دماغ کے اندر یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ یہ راحت کا راستہ ہے تو تب ہی اس کو اختیار کرتا ہے لیکن چونکہ اس کے فہم اور عقل کی کمزوری اور نقص کی وجہ سے وہ مسئیبت کو راحت سمجھ بیٹھتا ہے لیکن حقیقت میں کوئی بھی انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو جان بوجھ کر تکلیف اور پریشانی کو مول لیتا ہو تو گوہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان سکون اور راحت کی تلاش میں ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر سامان راحت اتار رکھے ہیں آسمانوں کی بلندیاں دے دی ہیں زمینوں کی وسطیں دے دی ہیں آبشاروں کا حسن عطا کر دیا ہے سبزے کی لیلہہٹ مل گئی ہے پرندوں کی چہچاہٹ دے دی ہے پہاڑوں کا وقار دے دیا ہے تو گوہ ہے کہ یہ فضاؤں اور ہواں کی اس قدر خوبصورتی اور اس قدر سامان اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے یہ حقیقت میں سب کے سب سامان راحت ہیں جو کبھی دولت کی شکل میں نظر آتے ہیں کبھی حکومت کی شکل میں نظر آتے ہیں کبھی قوت اور طاقت کی شکل میں نظر آتے ہیں کبھی سروت کی شکل میں نظر آتے ہیں تو گوہ ہے کہ یہ سارے کا سارے اسباب راحت اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اسی لیے اتارے ہیں کہ ان اسباب راحت کے ذریعے سے انسان راحت اور سکون کو حاصل کرے گا اور یہ وجہ کہ ہر انسان سکون کی تلاش میں دنیا کے اندر کس کوئی مسئلہ نہیں ہے آج لوگ کہتے ہیں جمہوریت کا مسئلہ ہے لوکت عامریت کا مسئلہ ہے لوکت دولت کا مسئلہ ہے لوکت قوت کا مسئلہ ہے یہ سارے کے سارے کوئی مسئلے مسئلے نہیں ہیں مسئلہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اتمنان اور سکون کا تلاش اس میں اتمنان اور سکون کی تلاش یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر کوئی بادشاہت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی حقیقت میں سکون اور اتمنان کو تلاش کر رہا ہے اگر ایک گداغر اور فقیر بازار کے اندر جو صدائیں لگاتا چلا جا رہا ہے گلی کوچوں اور دروازوں کو کھٹ کھٹا کے وہ جو وہ صدائیں لگاتا ہے وہ کشکول اپنے پیش کر کے وہ ایک وقتی روٹی اور ایک وقت کا آٹا اگر مانگتا ہے تو وہ بھی سکون اور راحت کی تلاش میں ہے ایک تازی تیارت پر اگر بیٹھا ہے تو وہ بھی سکون اور راحت کی تلاش میں ہے ایک ملازم ملازمت کے لیے اگر دوڑ رہا ہے بھلے برف کا زمانہ ہے بھلے گرمی کا زمانہ ہے بھلے بیماری اور صحیح تک کچھ بھی ہے وہ اپنی ملازمت اور نوکری کو پورا کرنے کے لیے دوڑتا ہے تو وہ بھی سکون اور اتمنان کی تلاش میں ہیں تو پوری دنیا جو آسمان اور زمین کے اندر قلبازیاں کھاتی جو نظر آتی ہے اس کا مطبع نظر صرف ایک چیز ہے اور وہ اتمنان اور سکون کو حاصل کرنا چنانچہ دولت اور سروتیں سمیٹھتے اس لیے ہیں تاکہ سکون اتمنان کو خرید سکے بڑے بڑے محلات اور مکانات اس لیے بناتا ہے تاکہ سکون اتمنان کو سمیٹھ سکے خوبصور لباس اور پوشاکیں اس لیے تیار کرتا ہے تاکہ سکون اور اتمنان کو سمیٹھ سکے تو گویا ہے کہ دنیا کا ہر انسان صرف ایک چیز کے تلاش میں ہے اور وہ سکون جیسے ایک گداغر ایک فقیر جو صداے لگاتا جاتا ہے تو وہ اصل میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے نکلا آئے اب وہ بھوک چاول سے مٹ بھی سکتی ہے روٹی سے بھی مٹ سکتی ہے ایک لپ آٹا اس کو مل گیا پیسہ اس کو مل گیا تو کوئی بھی دنیا کی جس کو مل گئی اصل اس کا مطمئن نظر ایک ہی ہے وہاں کہ بھوک مٹا دے اپنی بھوک مٹا دے اپنی پیاس مٹا دے اپنے تنمن کی جو ہے وہ ننگا پن اس کا دور ہو جائے تو صرف ایک چیز کی تلاش ہے کہ وہ بھوک کے لیے سب کی چیز کرتا نظر آتا ہے بالکل اسی طریقے سے آج پوری دنیا جو مہنت کرتی نظر آتی ہے اگر کوئی عابد عبادت کے اندر کڑا ہے کوئی زہد زہد کو اختیار کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ عارف معرفت کی منزلیں طے کرتا نظر آتا ہے کوئی دنیا دار دنیا کی محبت کے اندر لطپت اگر دکھائی دیتا ہے تو سب کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ راحت اور سکون کو حاصل کرے کیونکہ حالتیں تو اللہ نے دو ہی رکھی ہیں اتمنان کی اور ہیجان کی آلت لیکن انسان کی فطرت اور نیچر ایسی بنائی ہے کہ وہ راحت اور سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ اگر دیکھیں تو دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہیں جن کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے تلاش سب کر رہے ہیں سب راحت اور سکون کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سب اتمنان کی زندگی کی حالت چاہتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سب اس مقصد میں کامیاب نہیں نظر آتے ہیں وقت کا بادشاہ بن گیا لیکن راحت اور سکون نہیں ملا لیکن ایک گداغر ہے فقیر اس کو راحت اور سکون مل جاتا ہے ایک مالدار تاجر اس کو راحت اور سکون نہیں ملا لیکن ایک گاہ خریدنے والا غریب اس کو راحت اور سکون مل جاتا ہے تو راحت اور سکون بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے تلاش سب کر رہے ہیں پوری دنیا راحت اور سکون کے پیچھے دوڑ رہی ہے ملکی سطا پر جو بڑے بڑے آج فیصلے ہوتے نظر آتے ہیں بین اور اقوامی سطح پر جنگ و جنگ و جدان ہوتے جو نظر آتے ہیں یہ ہر ملک ایک راحت اور سکون کی تلاش میں ہے تاکہ انسان اپنا ایریا وسیع کر لے قدرتی وسائل قبضے میں کر لے انسان زندگی کے راحت حاصل کر لے تو وہ ملک یہ سمجھتا ہے کہ اب راحت اور سکون کے ساتھ خود بھی زندگی گزارے گا اور میرے ریایہ بھی زندگی گزارے گی موسیقی